میر حادی اور آلیان پاکستان کے ٹاپ نیورو سرجن ڈاکٹر عبدالحفیز کے کیبن میں اس وقت بیٹھے تھے چھے گھنٹے کے طویل وقت لے کر انہوں نے لویزہ کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی اور اب کافی دیر سے وہ لویزہ کی سیڈی سکین اور کیے گئے ٹیسٹ کی رپورٹس کا معاینہ کر رہے تھے رانہ میر حادی کی جان پر جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی اس کی جان جس عذاب میں جھونک دی تھی لویزہ اقبال نے وہ سے چین نہیں لینے دے رہی تھی کچھ اس لیے بھی وہ سخت جھنجلائیا ہوا تھا کہ ان لوگوں یعنی ڈاکٹرز نے اب تک کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا ڈاکٹر کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتائیں وہ بج تو جائے گی نا اس چی آوٹ آف ٹینجر پلیز ڈاکٹر مجھے بتائیں میں اور پیشنس نہیں رکھ باؤں گا میر حادی نے اپنی سلکتی اور دکھتی کنپٹیاں سے ہلائی تھی رانہ صاحب آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معمولی زخم نہیں آیا ان کی بیک آف ہیڈ کی سکل بونڈ ٹیمج ہوئی ہے اور سکل بونڈ کے ساتھ انر ہیڈ میں بھی انچریز آئی ہیں فیلحال سرجری کر دی گئی ہے اور یہ میرا یہ میریکل ہے یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ کہ ڈاکٹر عبدالحفیز نے کہا مگر کچھ کہتے کہتے وہ رکے تھے میر حادی کے چہرے پر یہ سنگر سکون چھایا تھا اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں پر میریا اور ایک پرسکون لمبی سی سانس کھیچی جبکہ آلیان ڈاکٹر کی وائف علیبات و شدید شوق کی قیفیت میں میر حادی کو دیکھے جا رہا تھا وہ جانتا تھا کہ لویزہ اقبال میر حادی کی کم از کم وائف تو نہیں ہو ہی نہیں سکتی ڈاکٹر کے بٹ کہنے سے پھر دونوں نے بے تحاشت چونک کر ڈاکٹر کے دیکھا تھا پھر میر حادی پولا لیکن کیا ڈاکٹر بتائیں مجھے دیکھئے مسٹر حادی وہ یا تو کومے میں جا سکتی ہیں یا پھر میمری لاؤس یعنی یاداش جا سکتی ہیں ان کی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب آئے آئے بھی یا نہیں آپ خوصلہ رکھی گا میں نے یہی بتانے آپ کو کیبن میں بلایا تھا ان کی رپورٹس یہی کہتی ہیں کہ ان کی یاداش چلی جائے گی مگر حوش میں آنا شرط ہے دعا کیجئے کہ اگلے پندرہ دن پیشنٹ کے لیے اہم اور حساس ہیں اگر اسے حوش آگے تو ٹھیک صرف یاداش جائے گی اور وہ اٹلیس حوش میں تو ہوں گی نا اگر حوش نہ آیا تو وہ کومے میں چلے جائیں گے اور پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتنا عرصہ کومے میں رہیں گے ڈاکٹر کے ہر جملے اور ہر لفظ پر میر حادی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا میر صاحب پلیز پیشز رکھیں ابھی تو کافی مرحلے باقی ہیں جن میں آپ کو سبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا ڈاکٹر نے یہ کہتے اس کا قدرہ تھپتپا کر اسے حوصلہ دیا اور پھر آئی سی ایو کی جانب چلا گیا میر حادی کی آنکھیں پھر نم ہوئی تھی آلیان اسے دیکھے گیا اور کون کہہ سکتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص وہی بحث اور لا پرواز امیر حادی ہے جسے کسی چیز سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا پھر اس نے آخر پوچھ لیا حادی کیا تم نے لویزہ سے نکاح کیا ہے نو اس نے سرد سا جواب دیا پھر آلیان اسے بتایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہاں جانتا ہوں میر حادی جواب دیتے ہوئے سامنے پڑی اس کی رپورٹس کو گھور رہا تھا تو اب کیا میر حادی مرنے دو اسے مرنے دو اسے بھی یا چھوڑ دو اس کے اس کے حال پر اسے مکمل طور پر برباد کر کے اب یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم ہاں آلی ترخ لہج میں بولا تو میر حادی بولا آلیان میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی مگر تم نے یہی پریٹنڈ کیا یہی عمل کیا میر حادی شڑھا پالی مانتا ہوں کہ میں نے بتا لینے کو اسے کٹنیپ کیا ہاں تھا میرا غلط ارادہ مگر میں نے اسے چھوہا تک نہیں میں تو اسے واپس بھیجنے والا تھا باعزت جانتے ہو حادی میں نے اجالہ کو کتنی مشکل سے سمجھایا روڑ پر مجھے بے ہوش ملی تھی وہ تمہارے آدمی نے اس پر بھی تشدد کیا آلیان نے غصے سے اسے بتایا تو میر حادی کا دل کیا کہ وہ ڈوب مرے کس چھوٹ پانی میں وہ شرمندگی کی اتھا گرائیوں میں گرا تھا آئیم سوری آلی آئیم سوری فور ایوریتھنگ میں کیا کروں کہ سب پہلی کی طرح ٹھیک ہو جائے رانہ میر حادی نے بے وسی کے احساس اپنے بال موٹھیوں میں جکڑ لیا تھے جانتے ہو آلی جس دن وہ میر لاج آئی تھی نا اس دن کے بعد اس دن کے بعد میں کسی ایک رات بھی سکون سے نہیں سوپایا اور اب یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا آلیان وہ جو دولت کے نشے میں چور تھا اور جسے گھمن تھا کہ دولت سے ساری دنیا وہ خرید سکتا ہے آج اپنی ساری دولت دے کر بھی وہ لفیزہ اقوال کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اور یہی پر تو آ کر انسان کی بس ہو جاتی ہے اور شروع ہوتا ہے خدا کا جاہو جلال اور عظمت کیونکہ کل مختار تو وہی پاک ہستی ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز پر قدرت اختیار کر سکتا ہے مگر یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے یہی اس کی غلط فہمی ہوتی ہے جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادرت و محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بے شک میر حادی جاؤ چلے جاؤ یار بہت شکریہ کہ اس کے علاج کیلئے تم نے اپنی دولت اور اپنا پیسہ پانی پانی کی طرح بھائیا اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو بڑا رہنے دو سے ہسپیٹل کے بستر پر یا اگر ہو شاید تو اسے اس کی پھوپو کے گھر پہنچا دوں گا اگر انہوں نے بھی کئی راتیں باہر گزاری ہوئی لڑکی کو رکھنے سے انکار کر دیا تو دارالامان چھوڑاؤں گا آلیان نے سنجید کی سے کہا تو میر حادی کے ماتے پر پھر سے انگنت بال آئے شھٹا بالیان آج تو تم نے یہ بات کی آئندہ مت کرنا وہ میری وجہ سے اس حال میں پہنچی ہے اور اب میری ذمہ داری ہے جب تک وہ مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی وہ کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی اسے کہیں کوئی لے کر جا سکتا ہے وہ میرے پاس رہے گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اپنے کیے کے مدعوہ کرتے ہوں اس کی دیکھوال کروں گا جب وہ ٹھیک ہو جائے مجھے میری سزا سنا کر پھر جہاں مرضی جائے ابھی اسے کوئی میرے پاس سے لے کر نہیں جا سکتا کوئی بھی نہیں اس کا سدا کا زدی لہچہ دیکھ کر آلی کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ لے پھر وہ بولا کس حیثی سے رکھو گے اس کے پاس میرہادی کس حیثی سے وہ تمہارے پاس رہے گی ذرا بتاؤ مجھے مجھے بھی تو پتا چلے انسانیت کے حیثیت سے میرہادی نے فوراں اس کی بات کارٹ کر اسے جواب دیا میرہادی کبھی میری بات نہیں مانتے کبھی تو مان لیا کرو کہ حویلی میں پتا چلا تو بہت بھونچال آ جائے گا ہاں میں جانتا ہوں آلی مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں رانہ میرہادی کسی سے ڈرتا نہیں میرہادی نے پھر سے اس کی بات سکون سے کارٹ کر اسے جواب دے دیا تھا یار ڈرتے تو ہو آلی نے گہری نگاہ سے اسلا پرواہ ڈھیٹ بنے شخص کو گہری نگاہ سے دیکھا جو اپنی تمام تر اچھائیوں برائیوں سمید اس کا بچپن کا یار تھا جس کی رگ رگ سے وہ واقف تھا یہ کہانی رانہ میرہادی کی جانب سے جو شدید نفرت سے شروع ہوئی تھی اس کی گہرائی اور گہری حقیقت جانتے ہوئے آنے والے وقت کا سوچ کر اسے ڈر لگ رہا تھا مگر سامنے والا انسان تو مکمل لا پرواہ اور انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا ہاں مگر زندگی میں پہلی مرتبہ آلی سے بار بار نگاہی بھی وہ چورا رہا تھا کیا مطلب آلیان وضاحت دو میں کس سے ڈرتا ہوں اچھا چھوڑو یار کچھ نہیں میرہادی آنے والے وقت سے تو کم از کم ڈرو آلیان اسے آسان الفاظ میں سمجھانا چاہا تو وہ بولا آنے والے وقت کو آنے والے وقت میں ہی دیکھا جائے گا فیلحال بھابی پر توجہ دو شادی قریب ہے اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو آلیان وہ یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا آلیان بھی اس کے پیچھے اٹھ کر اس کے کیبن سے باہر نکلا آلی پلیز مجھے بتائیں لویزہ کہاں ہے کیا کیا اس فیرونس کے ساتھ بتائیں مجھے پلیز وہ زندہ بھی ہے کہ مار ڈالا اس وحشی درندے نے اسے بتائیں منا مجھے اگر نہ بتائے تو میں ابھی کے ابھی پولیس ٹیشن چلی جاؤں گی میں اسے جان سے مار ڈالوں گی آلیان اجالہ جو کئی گھنٹوں سے بھوش تھی اب ہوش میں آنے کے بعد وہ کب سے چیخ چلا رہی تھی اور شدید پینک ہوتی پھوٹ پھوٹ کا رو بھی رہی تھی مسٹر حمزہ اور ان کی بیگم فوزیہ اجالہ کی ممی پاپا بے تہاشے پریشان تھے اور اب جب آلیان اسے ملنے آئے تو اس نے حمزہ اور فوزیہ کو تسلی دی تھی کہ وہ اسے سنبھال لے گا مگر اس کے سامنے آتے ہی وہ پھر سے چلانے لگی اجالہ پلیز کام ڈاؤن سنبھال لے اپنا آپ کو بتاتا ہوں میں کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے پہلے خاموش تو ہو جاؤ بلکل چپ آلیان اسے بازو سے تھام کر تسلی دی دیکھو آلی اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوا اس سب میں آپ نے ذرا سا بھی اس کا ساتھ دیا ہے یا اس میں آپ ملوث ہیں تو میں جان لے لوں گی اپنی یا آپ کی جان لے لوں گی چھوڑ دوں گی میں آپ کو مجھے کھونا بڑے گا آپ کو وہ پھوٹ پھوٹ کا روتی چلاتی گئی اور آلیان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی اس نے اس کے الفاظ پر وہ تڑب ہی تو گیا تھا ہی جالہ مجھے کیوں تم دوش دے رہی ہو اس سب کا یار خود کو اور مجھے کیوں حضید دے رہی ہو خدا کے لیے میرا کوئی تعلق نہیں سب سے سنا تم نے میرا کوئی واسطہ نہیں آلیان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا خبردار ہو جالہ جو آئندہ اسی بات مو سے بھی نکالی ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا سنا تم نے آلیان مرزا نے اسے جنجوڑ کر ہوش دلانی کی کوشش کی اور پھر آلیان اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا سب کچھ بتایا سوائے اس کے کہ لویزا اقبال ابھی بھی رانہ میر حادی کی دسترس میں ہے بس اس نے اسے یہ بتایا کہ میر حادی اور اس نے علاج کے لیے لویزا کو بیرون ملک بھیج دیا ہے آلی بہت ہی مشکل سے اجالہ کو سنبھال پایا تھا ابھی تو نجانے کیا کیا جھوڑ بولنے تھے ان کو اپنی زندگی میں نجانے ان دونوں نے ابھی کیا کیا جھیلنا تھا اور کیا کیا مرداش کرنا تھا یہ وہ نہیں جانتے تھے آج بارہ دن ہو چکے تھے میر حادی بظاہر اپنی روٹین میں واپس آ چکا تھا اور یونیسٹی کو بھی ٹائم دے رہا تھا جانتا تھا کہ رانہ میر حاشم اور رانہ میر دراب اس کی پل پل کی خبر رکھتے تھے لویزا اقبال اب بھی ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی ہسپیٹل میں ایڈمٹ تھی اس دوران ایک فل ٹائم نرس حادی نے اس کے لئے ہائر کی تھی وہ خود بھی اپنا فری ٹائم ہسپیٹل میں ہی گزارتا تھا اسے بتا چلا تھا کہ لویزا کا قصن اس سے ہر طرف ڈھونٹا پھر رہا ہے اور یہ بات اسے شدید قسم کی بری لگ رہی تھی نہ جانے کیوں زفر نے ہر جگہ لویزا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی اس نے تھانے میں رپورٹ بھی لکھوائی تھانے میں رپورٹ وہ تھانے آئے تو انسپیکٹر عرف سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ بھولے دیکھیں زفر صاحب ہم جو آپ کو خبر سنائیں گے وہ آپ کو صبر و تحمل سے سننا ہوگی انسپیکٹر صاحب کیا ہوئے خیریت بتائی نہ مجھے دیکھیں ہمیں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جلی ہوئی گاڑی میں سے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے انسپیکٹر کے ہل لفظ پر زفر کے چہرے کا رنگ سفید پڑا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انسپیکٹر صاحب دیکھیں زفر صاحب ہمیں ان کے پاس سے کچھ چیزیں ملی ہیں آپ ان کی بہچان کر لیں کہ وہ شاید انسپیکٹر آپ کی حمد کیسے ہوئی ہے سب کہنے کی ہاں انسپیکٹر کی بات کاٹ کر زفر کا چہرہ غصے سے زرخ ہوا تھا دیکھیں زفر صاحب حقیقت پسند اور بہادر بنیئے ایک مرتبہ آپ دیکھ تو لائیں چیک کر لیں ہو سکتے ہیں وہ لویزہ نہ ہو ٹھیک ہے دکھائیے مجھے تب ہی انسپیکٹر کے کہنے پر ایک کانسٹیبل ایک پیکٹ پکڑا کر چلا گیا جس میں ایک پرس موبائل اور کچھ جولری تھی زفر کی نظر لویزہ کے موبائل پر پڑی تو اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا کپڑے اور باڈی تو بالکل جل چکی تھی اس لئے زفر صاحب ہمیں بغیر انتظار کی آخری رسومات ادا کرنا پڑی انسپیکٹر عارف اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا پھر وہ زفر کی دنابے ہاتھوں سے چھوڑتا پھوڑ پھوڑ کر رو پڑا تھا کیونکہ چیزیں اسی معصوم کانچ کی گڑیا کی تھی جو سوکھی ریت کی طرح اس کی مٹھی سے فسل کر جانے کس دیس جا جو کی تھی زفر وہ پیکٹ سینے سے لپیٹے بچوں کی طرح روتا رہا اور پھر اس تھکے ہارے مسافر کی طرح جھوکے کندوں کے ساتھ وہاں سے نکلا جیسے رہزن نے اسے لوٹ لیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو نہ ہی جینے کی کوئی وجہ بچی ہو تسلیقہ لینے کے بعد کہ وہ جا چکا ہے انسپیکٹر عارف نے اپنا موبائل نکار کر ایک کال ملائی جو کہ دوسری بیل پر رسیب کر لی گئی یس انسپیکٹر چھوٹے سائیں کام ہو چکا ہے اس بندے نے یقین کر لیا آسانی سے انسپیکٹر نے پران امیر حادی کو خبر دی تو اس نے کہا گوڈ سر آپ نے کہا تھا کہ میں یہ بھی نوٹ کروں کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے سر وہ تو اتنا بڑا مرد ہو کر بچوں کی طرح رو رہا تھا لگتا ہے کہ اس کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی ہے انسپیکٹر نے دلچسپی سے کہا مگر سامنے والے کے ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے شٹ آف انسپیکٹر ٹو دی پائنٹ پائنٹ بات کیا کرو گو ٹو ہیل وید ہم اب مجھے یہ چپٹر کلوز چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمجھے تم ران امیر حادی کے دل میں نہ جانے کیوں جلن کی ایک انوٹھ کھیسی ٹیس اٹھی تھی تب ہی وہ غصے سے بولا تھا چھوٹے سائیں سوری بس یہی اپ ڈیٹ دینی تھی آپ کو آپ بے فکر رہیں یہ چپٹر کلوز ہی سمجھے کی کوئی رپورٹ کلوز کر دی گئی ہے اوکے گوڈ انسپیکٹر تمہاری مانگی کی رقم تمہارے آکاؤنٹ میں پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر میر حادی نے فون بند کر دیا ایک مردبہ پھر ایک رئیس زادے نے ایک پیسے والے شخص نے قانون کو خریدتے ہوئے انصاف کی دھجیاں بغیری تھی مگر یہ زمینی نا خدا ایسا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب خدا انصاف کرتا ہے تو بڑے بڑے ظالم بھی جھک کر ٹوٹ جاتے ہیں وہ اس وقت یونیسٹری کی کینٹین میں غائب دماغی سے بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب اس کا فون بجا وہ چونک اٹھا کیونکہ فون پرسلی دور پر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا تھا اس کے چہرے پر ایک سایہ سے لہر آیا یہ سوچ کر کے وہ ٹھیک تو ہے فوراں فون یس کر کونس میٹر ہادی بلکہ ایک گوڈ نیوز ہا کہ آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے ڈاکٹر کی خوشی سے لبریز آواز گوجی مگر میر ہادی کی پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی آنے والے وقت کا سوچ کر اور یہ سوچ کر کے وہ اس سے کتنی نفرت کرے گی اللہ جانے اسے اب اس بات سے کیوں فرق پڑھنے والا تھا کہ اس سے نفرت کرے گی یا نہیں میر ہادی فوراں ہسپیل آئے بٹ اپنی وائک سے ملنے سے پہلے آپ مجھ سے ایک بار ضرور ملی گا لازمی اوکے ڈاکٹر میں آتا ہوں اس نے کہہ کر فون رکھا اور فوراں وہاں سے نکلا دل و دماغ میں جیسے ایک جھکڑ ایک توفان سے چل رہا تھا اس کی گاڑی نے ہوا سے باتی کی تھی اور ڈیڑھ گھنٹے کا فاصلہ وہ پونے گھنٹے میں تے تے کر کے ہسپیل پہنچا تھا ڈاکٹر عبدالحفیظ کے کہنے کے مطابق وہ سب سے پہلے انہی کے پرسنل کیبن کی جانب آیا تھا وہ ہلکی سی نوک کر کے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ بولے آئیے میسٹر حادی بیٹھیں یس ڈاکٹر بتائیے کیا کہنا چاہتے تھے آپ میسٹر حادی آپ کو نہ اب بھی پیشنس رکھنا پڑے گا جو بھی میں بات کروں گا جی ڈاکٹر وہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا وہ ٹھیک تو ہے نا میر حادی نے پریشانی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے صاحب نے بیٹھے شخص کو غور سے اوبزرف کیا یس شی ایس ایپسلوٹلی آل رائٹ نا لیکن وہ اپنی یاد داشت مکمل طور پر کھو چکی ہے ڈاکٹر حفیظ نے کہا تو میر حادی پریشان تو ہوا مگر دل میں کہیں ایک بڑی کمینی سے خوشی آئی جانے کیوں اور میر صاحب شاید اس کی یاد داشت کبھی بھی واپس نہ آئے مگر ہم علاج جاری رکھیں گے کہ ان کی یاد داشت واپس آ جائے آپ انہیں پرانی باتیں یاد کروائیے گا واقعات اور ان جھگوں پر لے کر جائیے گا جہاں وہ پہلے جاتی رہیں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی میمری واپس آ جائے رائٹ ڈاکٹر میں ایسے ہی کروں گا اس نے زبان سے تو کہا مگر اس کے دل نے کہا کہ کبھی نہیں ڈاکٹر اس کی یادیں لوٹ آئیں تو میرے حادی خود کو کہاں لے کر جائے گا پھر اور رانس اپ جو مین پوائنٹس اور بہت ہی اہم باتیں بدانے کے لئے میں آپ کو پرسنی بلایا وہ یہ کہ اس وقت وہ بہت ہی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں ابھی بھی انہیں انتہائی نگرداشت کی ضرورت ہے ان کا منٹلی سٹیٹ بہت نازک مرحلے سے گزر رہا ہے ایک ہزبن ہونے کے ناتے آپ کو پیشنز رکھنا ہوگا وہ سو طرح کے سوال پوچھیں گی تو آپ کو ہر صورت ہر سو طرح کے ہی جواب دینے ہوں گے آپ کو انہیں مطمئن کرنا ہی ہوگا وہ سب کچھ بھول چکی ہیں ہو سکتا ہے کہ یاد آنے کے لئے وہ پینک کریں تب ہی آپ کو سب سنبھالنا ہوگا بہت زیادہ کیر کرنی ہوگی ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنے دینا ان کو خود ہی ہر بات کا جواب دینا ہوگا آپ کو ایک ذرا سا ڈپریشن اور ٹینشن ان کی زندگی اور صحت کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو ذرا سا شک یا کوئی بھی نیگٹیو سوچ ان کے لئے شدید نقصان کا باعث ہوگی یہ یاد رکھیے گا ڈاکٹر کی بات سنکا اور اس نے سر ہلایا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی پیداحشم محبت توجہ اور کیر کی ضرورت ہونے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا آپ کو نے کیا آپ کر پائیں گے ڈاکٹر نے گہری نظروں سے میر حالی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا یس ڈاکٹر اس نے دو لفظی جواب دیا مگر پختہ ارادو کو ظاہر کرتا اس کا مضبوط لہجہ تھا دیکھئے میر صاحب ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثی سے میں ہر بات آپ کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یس ڈاکٹر پھلیز بتائیے رانہ صاحب بات ہی ہے کہ ابھی کیونکہ وہ منٹلی اور فیزیکلی بہت زیادہ ویک ہے تو آپ کو ان کی کیر کرتے ہوئے مطلب ہزبر ہونے کے ناتے ابھی کچھ عرصے آپ نے ان سے فیزیکل ریلیشن نہیں بنانے ڈاکٹر کی بات پر میر حادی نے بوری طرح پہلو بدلا تھا اس کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا جبکہ ڈاکٹر نے انتہائی دلچسپی سے اس کا بلش ہوتا چہرہ دیکھا تھا اوکے ڈاکٹر میں کیر کروں گے اس بات کی کہ اب میں مل سکتا ہوں سے اس نے شرما کر یہ کہا تو ڈاکٹر حفیظ اس کی بات پر ہنس پڑے اوکے جائیے مستر حادی آپ ملی ان سے مگر ان کے سوالات سے ایریٹریٹ مت ہوئے گا کیونکہ ان کے ذہن میں کوئی یاد نہیں تو وہ سوالات پوچھ کر جانے کی کوشش تو ضرور کریں گی ڈاکٹر نے اسے ایک مرتبہ پھر یاد کروایا تو وہ بولا یس ڈاکٹر شور میں گیر کروں گے اس بات کی میر حادی دروازے تک آ کر رکا تھا اب تو گھنٹے بار سے باہر بیٹھ کر ذہن میں باتیں اور واقعات ترتیب دیتا رہا تھا جو اس کی من گھڑت تھی اور جو اندر جا کر اس نے اس کو کہانیاں سنانی تھی اس نے پٹیوں سے ہلائی کیا بولے کیا سنائے جس سے وہ بالکل مطمئن ہو جائے اب تو ڈاکٹر اسے اس کا ہزبنڈ مان چکے تھے اور یقیناً اسے یہ بھی بتا چکے ہوں گے تو پھر وہ کیسے مکر جاتا تب اس کی ذہن نے ایک کہانی ترتیب دی تھی وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی بیٹ پر وہ نیم دراز نیم دراز تھی اور اس کا سر پٹیوں میں جھکڑا ہوا تھا وہ انتہائی بیمار اور برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی رانہ میر حادی کی چال میں بھی واضح لرزش تھی لویزہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا تو لویزہ اسے غور سے دیکھے گئی شاید وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی اس کی نکاحوں کی تپش میر حادی کو جیسے پگلا رہی تھی پھر اس نے پوچھا کیسی ہو اب آپ میر حادی ہیں نا اس کی کمزور سی آواز آئی تو میر حادی کو لگا کہ ساتو اسمان اس کے سر پر گر پڑے ہیں یہ سوچ کر کے کیا وہ اسے پہچان چکی ہے اس کے چہرے پر ایک سایا سایا سا وہ ڈر کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر لویزہ کی جانم دیکھنے لگا تو وہ بھولی وہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ میرے ہزبٹ ہیں اس دن آپ بہت روئے اور پرشان ہوئے پھر آئیم سوری میں یاد نہیں کر پا رہی آپ کو بھی وہ بے بیسی سے لپ کارتی بولی تو اس نے کہا اٹھ سوکے تم بس اپنی صحت کا خیال رکھو سنیں ہمارے گھر والے مطلب میرے اور آپ کے گھر والے نہیں آئے میں اسے ملنے اور ایک یہی سوال تھا جس کا سامنا کرنا میر ہادی کو پلے سرات سے گزرنے کے متعادف لگ رہا تھا بتائیے نا میں سب کچھ بھول گئی ہوں بگر میں سب کچھ جانا جاتی ہوں ڈاکٹرز اور سسٹر مجھے میر ہادی بول رہے تھے یا میرا نام لویزہ پکا رہے تھے اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ پلیز مجھے بتائیں نا ہمارے بارے میں میں سب جانا جاتی ہوں مجھے جاننا ہے ہماری فیملیز تو ہوں گی نا کدھرے ہوں سب لوگ کون کون تھا مجھے بتائیں نہیں تمہیں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گی لویزہ نے پینک ہوتے ہو اپنی کنپٹییں سے ہلائی تب ہی رانا میر ہادی کے آواز ہسپٹل کے اس سرد سے روم میں گونجی تھی ارے تم یقیناً بھول گئی ہو کہ ہماری لب میریج ہوئی تھی بلکہ کورٹ میریج تم نے تو بھاگ کر شادی کی تھی مجھ سے وہ اسے گہری نگاہ سے دیکھے گیا اور بولا تمہارے بلینر پاپا کو اپنا یہ معمولی کمپنی میں کام کرتا داماد پسند نہیں آئے تھا حالانکہ کمپنی نے مجھے گھر اور گاڑی دونوں دے رکھی ہے اور میرے گھر اور خاندان والے بھی آوٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں کرتے اس لئے ان سب نے ہم سے ہر تعلق اور رشتہ ناتا ختم کر لیا بلکہ انہوں نے ہی ہمیں الگ کرنے کوئی ایکسیڈنٹ کروایا تھا اس لئے میں تمہیں ان سب سے یہاں دور لے آیا تمہارا علاج کروایا اور اب تم بالکل ٹھیک ہو بس کچھ بھی مس سوچنا اپنا خیال لکھو اور اب جب انہوں نے مطلب ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی ہے نا ہم بالکل نہیں ملے گئے ان سے سمجھ گئی میر خادی کی فراتے سے جھوٹ بولتی زبان ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھڑائی تھی ہاں مگر اس کی نگاہوں سے نگاہیں ایک مرتبہ بھی وہ نہیں ملا پایا تھا تو کیا ہم سے کوئی نہیں ملتا وہ اس کہانی کو سن کر شدید مایوس ہوئی تھی نہیں اب ہم سے کوئی نہیں ملے گا میں کتنے دنوں سے ہسپیٹل میں ہوں یہی کچھ دو ہفتے سے تو حادی ہم گھر کب جائیں گے میں تنگ آگئی ہوں یہاں پہ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر اور اس کے سوال پر میر حادی کی دل کی دھڑکن پہلی مرتبہ اتنی تیز ہوئی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھمک کانوں میں سنائی دی اسے خود پر کنٹرول کی اور بولا بس میری جان آج ہی ڈسچارج ہو جاؤ گی تم پھر ہم چلے جائیں گے کر حادی پلیز مجھے گھر لے چلے میں تنگ آ چکی ہوں یہاں اس ہسپیٹل سے وہ مو بنا کر نخرے کرتے ہو بولی اوکے میں سسٹر کو بھیجتا ہوں نا کافی دن ہو گئے بیٹھ پر تم چلنے کی پریکٹس کرو میں ڈسچارج پیپر بنواتا ہوں وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو لویزہ نے اس بات میں سر ہلایا مگر بہت گوھر سے وہ اس کا چہرے دیکھے گئی وہ فوراں ہی وہاں سے نکل پڑا تھا وہ ڈسچارج پیپر پر سائن کر آ رہا تھا جب اس کا فون بجا اس نے فون یس کر کے کانوں کو لگایا تو سامنے دادا سائن کی بھاری اور گھمبیر آواز اس کے سننے کو ملی تھی کیوں برخدار شہر میں تمہاری کون سی بیوی پیدا ہو گئی ہے جس کا علاج کرواتے پھر رہے ہو تم ہاں جانتے ہونا رانا میر حادی کے ہمارے خاندان کے رسم و رواج اور روایات بھول گئے ہو کہ یاد کرواؤں کے حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی پہلے سے موجود ہے اور کون ہے وہ لڑکی ہاں کہاں سے اٹھا کر لائے ہو اسے رانا میر حاشم کی آواز سنائی دی تو اس کی تیوری پر بھی بے شمار بال آئے تھے وہ بولا دادا سائن جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں بھروسہ رہے کے مجھ پر میں حویلی آؤں گا تو سب کچھ بتا دوں گا اور اس سے زیادہ وضاحت ابھی نہیں دے سکتا آپ کو اس کا لہجہ بھی بالکل اپنے دادا کی تارا تھا چھوٹے سائن اگر کھلنے کو پاس کھلانا ہو تو جب وہ ٹروٹ جائے تو اسے پھینک دیتے ہیں اس کی مرمت کرواتے نہیں پھرتے سمجھے آپ دادا سائن جانے سے کیا سمجھا رہے تھے پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر حادی کا دماغ گھومار ڈالا تھا آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے شوق پالوں گا دادا سائن وہ غصے سے بولا کیونکہ آج تک اس نے اپنے بڑھوں کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے شراب اور رنگین محفل سے ہی خود کو سیر کیا تھا ایک شراب کے بعد شباب تھا جس میں اس نے آج تک کوئی دلچسپی نہیں لی تھی ارے ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اگر تم یہ شوق بھی پال لیتے رانہ صاحب اب بھی کوئی اعتراض نہیں اگر صرف یہ ایک شوق ہی ہے تو اس سے آگے کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں ملے گئی رانہ میر حادی اس کے دادا کے لہجہ انتہائی سخت تھا میر حادی کو آگ لگی اور بولیے دادا سائن آپ میرے معاملات سے دور رہیے جب کوئی سچ مجھ کے شکایت ہوئی یا آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے گا نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے مہربانی ہوگی آپ کی اور مجھ پر نظر رکھنا بھی بند کرے آپ یہ جو بھی مخبر ہیں آپ کے نا تو مجھے پتہ لگے کون ہے تو میں زندہ گاڑ دوں گا ان سب کو زمین میں چاہے وہ آپ کے کتنے ہی وفادار کیوں نہ ہوں اس لئے بول رہوں کہ میرے معاملات سے دور رہے اور اپنے آدمی کو بھی بول دیں گے مجھ سے علجنے کی غلطی ہرگز نہ کریں رانا میر حادی کا تیز باغی سا لہجہ جسے سن کر ہمیشہ رانا میر حاشم کو خوشی محسوس ہوتی تھی اور آج بھی ان کا سینہ اکڑ کر تن سا گیا تھا مگر پھر بھی انہوں نے اسے خبردار کرنا ضروری سمجھا سو وہ فون ڈرک شکے تھے جب وہ روم میں واپس آئے تو وہ سسٹر کا ہاتھ تھامگر آہستہ آہستہ چل رہی تھی حادی دیکھیں میں چل پہ رہی ہوں اسے دیکھتی وہ بولی تو میر حادی نے سر ہلا کر اسے وش کیا اب چلیں میر حادی نے اسے پوچھا تو لویزہ نے مڑ کر اس کا اپنی جانب بڑا ہاتھ دیکھا پھر لویزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور بولی ہاں چلیں سسٹر آپ لید ایسا کیجئے کہ یہ شال اچھی طرح اڑا دینے میر حادی نے ایک شاپر کے جنب اشارہ کیا تو سسٹر نے اچھے سے اسے شال اڑائی اور احتیاطاً میر حادی نے اس کا چہرہ بھی چھپا دیا پھر آہستہ کی اسے چل دی اس کے ساتھ باہر آئی میر حادی نے اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور آج خود ڈرائیونگ کی رستے بھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی اور میر حادی چور نگاہوں سے اپنے پاس بیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بن کے لیڈے تھی مگر جانے کیا یاد آنے پر اس نے آنکھیں کھول کر اس سے پوچھا حادی میرے پاپا بہت ناراض ہیں کیا مجھ سے سوال تھا کہ ہاں تھوڑا جو میر حادی کے آساب پر برسا تھا مگر اس کی زندگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائی سے گزرنا تھا اس نے ابھی یہ تو ابھی شروعات تھی وہ بولا ہانا بھوت اور وہ ناراض ہو کر ہم سے دور بھی چلے گئے ہیں میر حادی نے ضبط کے کڑے مراحل تے کر کے کہا تھا کہا گئے ہیں مجھے بتاؤ حادی بہت دور اس ملک سے بھی باہر بس یہ ہی پتا چلائے مجھے اس کا جواب سن کر وہ چپسی ہوگی اور پھر اسے باہر دیکھنے لگی میر حادی نے بھی ایک سرد سی آخ بھری تھے کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیدگیاں کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی یہ پیچیدگیاں کیسے سلجیں گی تیری ظلفوں کے الجے ہوئے خم کیا عجب ہے کہ کسی بات پہ تیرے ہونٹ ہلیں کتنے اٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے رکتے ہوئے دم گاڑی میل لاج کے پورچ میں روکی تھی وہ جلدی تھے اس سے اتر کر اس کی جانب آیا اور گاڑز نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائیں مغرور رانہ میر حادی نے لویزہ اقبال کی جانب سے آ کر اس کے لئے دروازہ کھولا تھا دروازہ کھلنے پر وہ نیچے اتری اور اس کے ہمراہ لاج کے اندر داخل ہو گئی آلیان دھوہ دھوہ چہرہ لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے اس کا وجود بھاپ بن کر فضاء میں تحلیل ہو جائے گا اجالہ یہ کیا بات ہوئی تم کسی اور کے کیے کہ گناہ کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو میں کچھ نہیں جانتی آلی آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی جب تک میں لویزہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گی میرا اور آپ کا نکاح نہیں ہوگا اجالہ زد پر اڑی ہوئی تھی حالات کے پیش نظر آلی نے اس سے بہت اسرار کیا تھا اور ایک دن بعد اجالہ کے ماما بابا نے ان کا سادگی سے نکاح ہونا تے کیا تھا مگر اب یہ سنتے ہی اجالہ نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اور یہ زد لے کر بیٹھ چکی تھی کہ جب تک وہ لویزہ کو نہیں دیکھے گی وہ نکاح نہیں کرے گی اجالہ یہ کیا زد ہے تم جانتی ہونا کہ وہ علاج کے لیے بس کر دے آلی جب نہیں جھوٹ بولا جاتا آپ سے تو بولنا بھن بھی کر دینا آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ دن ہو چکے ہیں اور وہ کون سا علاج ہے جو ابھی تک نہیں ہوا ہاں سچ بتائیے مجھے نہیں تو میں آپ سے شادی نہیں کروں گی میں کسی صورت بھی لویزہ کا بغیر یہ شادی نہیں کروں گی یہ کہتے وہ اب کی بار پھوڑ پھوڑ کر رو پڑی تھی آریان نے بے بسی سے لپ کارتے اسے دیکھا اور جھٹکے سوٹ کر باہر چلا گیا میرہادی آہستگی سے اس کے ساتھ چلتا اندل لاؤنج سے ہو کر ایک روم میں داخل ہوا تھا یہ جدید طرز پر بنا ایک انتہائی خوبصورت اور فرنشٹ بنگلہ تھا جسے اب وہ بغور دیکھتی آگے بڑی تھی روم میں بھی داخل ہو کر وہ پرش شوق نگاہوں سے اس کشادہ انتہائی خوبصورت ڈیکوریٹ کیے گئے شاندار روم کو دیکھ رہی تھی کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ اس وقت ران امیر حادی کے کیا احساسات تھے وہ بس آہستگی سے چلتا اس روم میں اس کے پیچھے آیا تھا لویزے نے آہستگی سے گول گھوم کر روم کو چارو جارم سے دیکھا اور پوچھا حادی کیا یہ ہمارا روم تھا ران امیر حادی نے اپنے مو سے ایک لمبی سر سانس خارج کی کہ وہ جانتا تھا کہ سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اور اب اسے کمال تحمل سے پھر جھوٹ کا امبار لگانا تھا ہاں تو ہماری کوئی پیک کیوں نہیں حادیث پر ہم اس کی آنکھوں میں حیرت تھی میر حادی گربڑایا مگر وقت رہتے سنبھل گیا یار بتایا دو ہے نا ایک دن پہلے ایک دن پہلے ہمارا نگاہ ہوا تھا میڈم ہم ادھر ہی شفٹ ہونے والے تھے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کے فون میں بھی کوئی پکچر نہیں ہے ہماری فیملی کی لویزہ نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولا تمہارا موبائل ایکسیڈنٹ میں سپوائل ہو گیا اور میرا ہسپیٹل میں گم ہو گیا تو میں نے نیو لے لیا ہے تمہارے لیے بھی لے آؤں گا پرشان مت ہو حادی میں کدھر جا رہی تھی جب ایکسیڈنٹ ہوا ہم کورٹ میں تھے نا مجھے ضرور کال آئی تھی تو مجھے آفیس جانا تھا میں نے تمہیں ڈراوئر کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ گھر بیجا تو خود آفیس کے لیے نکلا اور جنہوں نے ایکسیڈنٹ کیا ان کے سہن میں یہ تھا کہ ہم دونوں گاڑی میں تھے حادی ابھی اس سے بات کر رہا تھا تب ہی اس کا فون بجا تو اس نے فون نکارگل چیک کیا تو آلیان کی کال تھی اچھا تم آرام کرو میں ذرا یہ کال سنگ کے آتا ہوں سسٹر روزی بھی آتی ہوگی تمہاری کیر کرنے کے لیے میرہ حادی یہ کہہ کر فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا لویزی نے تھکر محسوس کی تو وہ بھی بیٹ پر لیٹ کی دوسری جانب حادی کو جو سننے کو ملا اس کی ماتھے پر وہ سن کر شدید بل آئے تھے اوکی آلی میں آتا ہوں بھابی جی کا مزاج درست کرتا ہوں حادی کا لہجہ اب سخت تھا آلی ڈر گیا اور بولا کیا مطلب یار کچھ نہیں میں آتا ہوں نا خود ہی ہینڈل کر لوں گا انہ سمجھو تم وہ فون رکھ کے اٹھا تو سامنے سے سسٹر روزی آتی دکھائی دی آپ خیار رکھے گے اس کا اور بول لیجئے گا کہ ضروری کام سے باہر گیا ہوں جل لوٹ آوں گا حادی نے سسٹر کو ہدایات دی اور پھر اب فون اپنے پاکٹ میں رکھتا وہ باہر نکل پڑا راستے بار گھاڑی میں وہ ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا آیا تھا اب آر یا پار اپنے ایک آخری ڈر سے بھی اس کا سامنا ہو ہی جائے دنیا میں آلی کے سگے رشتدار اجالہ اور اس کے ماں باپ ہی تھے اپنے پیرنٹس کی تو کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بچہ تھا فوزیہ بیگم آلیان کی خالہ تھی آلیان کے والدین کی ڈیتھ کے بعد فوزیہ بیگم نے ہی اسے زنبھالا تھا میرہ دی اجالہ لوگوں کے گھر پہنچا اجالہ کے ماما اور بابا اور آلیان لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے وہ سب سے مل کر سوفے پر بیٹھ گیا اس نے آلی کو فون پر کہا تھا کہ اجالہ کے پیرنٹس کو بھی ساری حقیقت بتا دے اور شاید وہ بتا کر بیٹھا تھا تب ہی لاؤنج میں پینڈ ڈراب سائلنس چھائی ہوئی تھی آلی بھاوی کو بلاو مجھے ان سے بات کرنی ہے حادی ایک 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 سوفے پر بیٹھ چکا تھا کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے ہاں اور آپ کے حمد کی تو داد دینی پڑی گی جو اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں تک آ کے اور مجھ سے بات کرنے کی بھی حمد ہے آپ میں اجالہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی مگر سامنے بیٹھے دھیٹ انسان پر کسی چیز کا اثر کم ہی ہوتا تھا فوزیہ پیغم نے اپنی بیٹھے کو ڈانڈا اجالہ بہیویو سیلف آرام سے بیٹھ کر بات کرو مگر وہ اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتی میر حادی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بولی لویزہ کہاں ہے اور تب ہی میر حادی اسے سب بتاتا چلا گیا سچ سچ اور سچ سن کر اجالہ کا چہرہ بھی لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اس کا دل کیا کہ سامنے کھڑے بندے کو شوٹ ہی کر دے جو اس کی ہستی بستی دوست کی زندگی اجار چکا تھا پھر وہ بولی اب کہاں ہے وہ اجالہ نے تڑپ کر اسے پوچھا تو وہ بولا وہ اس وقت میر لوج یعنی میرے گھر میں ہے تمہارے گھر میں مگر کیوں اس لئے بھاوی کی اس کی یاد داست جا چکی ہے اور بائی مسٹر ایک وہ مجھے ہی اپنا ہزبنٹ سمجھ دی ہے سنے مسٹر رانا میر حادی میں ایک لمحہ ایک پل بھی اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی آئی سمجھ اجالہ کا لہجہ تیز تر ہوا تھا اس کی منٹلی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے سمجھ کیوں نہیں رہی آپ وہ بائی مسٹر ایک مجھے اپنا ہزبنٹ سمجھ رہی ہے اور ڈاکٹرز نے شڑا میسٹ میر حادی یہ جان بوچھ کر کیا آپ نے ہے نا سیڈیوس کرنا چاہتے ہیں اسے مقصد کیا آپ کا یہ کرنے کا ہاں اجالہ چرائی کیونکہ یہ سب سن کر وہ پیشنس نہیں رکھوا رہی تھی دیکھیں مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں میری ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے رانہ میر حادی کا سرسراتا لہجہ اجالہ کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا اور باقی سب کو بھی اس کی اتنی بے خوفی اور بے باقی بر جیسے سامپ سون گیا تھا میں اسے کسی قیمت پر وہاں نہیں رہنے دوں گی میں بتا رہی ہوں آپ کو اوکے رائٹ اگر وہ اپنے ہزبنٹ کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اتراز نہیں رانہ میر حادی اتمران سے بولا اور اس کا اتمران اجالہ کو زہن لگ رہا تھا آپ ہوتے بھی کون ہیں اتراز کرنے والے میں اسے سب کوئی سچ سچ بتا دوں گی ٹھیک ہے بتا دیجئے اگر آپ اسے مرتا دیکھ سکتے ہیں تو شوق سے یہ کام کریں جو دل آپ کو چاہتے کریں ڈاکٹر حفیظ نے کہا ہے کہ اس کی منٹل کنڈیشن اتنی کرٹیکل ہے کہ ذرا سب ہی ذہنی دباؤ اس کے لیے جان لیواز ثابت ہو سکتا ہے تو اگر آپ اسے مرتا دیکھنا چاہتی ہیں تو جو آپ کا چیز چاہتا ہے وہ کریں میر حدی نے جب یہ کہا تو اجالہ نے بے دردی سے اپنے لپ کٹے اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سوری بلوانے کے لیے آپ اس حد تک چلے گئے تھے کیوں خیر جانے دے مگر آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کو ہمدردی کا بخار کیوں کر چڑھا ہے اجالہ کسی بھی طور پر مطمئن نہیں ہو رہے تھی وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ لویزہ اور اس گھرمنڈی اور بے ہس انسان کے پاس رہے میں جانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں مگر میں اپنے کیے گئے عمال کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے کوئی بھی گارنٹی لے لیں میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی میں اسے حفاظت سے رکھوں گا پرامس کرتا ہوں علیان آپ نے بول دیں کہ آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینے نہیں مجھ سے کلام کرنے کی جررت بھی نہ کریں تو بہتر ہوگا اور مجھے لویزہ کے پاس بھی لے گی جائیں ملنا ہے مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت اس کی بعد پر علیان نے رانا میر حادی کی جانب دیکھا جس نے اوکے میں سر ہلایا اور پھر وہ تینوں میر لانچ کے لیے وہاں سے نکل پڑے تھے میم آپ پلیز آرام کریں سر مجھے ڈانٹے گئے آپ کی وجہ سے سسٹر روزی جو اسے کھانے کھلا کر میڈیسن دیکھ کر ہٹی تھی اسے خرامہ خرامہ باہر کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بولی تو لویزہ نے کہا پلیز سسٹر ہسپیٹل میں پچھلے پندر دنوں سے میں ریسٹ ہی تو کر رہی تھی اب مجھے کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں لویزہ کی بیچاری سے شکل دیکھ کر سسٹر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور کچن میں چلی گئی ابھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر آتے دکھائی دئیے اجالہ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکی تھی اور اسے بینچ کر گلے سے لگایا اور رو پڑی تھی لویزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی اس نے سوالی نگاہوں سے میر حادی کی جانب دیکھا تو وہ بے اختیار نگاہیں چورا گیا کافی دیر بعد اجالہ بھیگی پلکیں لیے پیچھے ہٹی تو لویزہ اسے انجار نگاہوں سے گھو رہی تھی اجالہ کو اس کی ناشناس آنکھوں میں دیکھ کر صدمہ ہوا I'm sorry مگر حادی نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں میں پہچان نہیں سکی آپ کو لویزہ شرمندس ہی ہو کر بولی تھی تو اجالہ نے کہا ارے مجھے بھول گی تم میں تمہاری بیسٹ فرنڈ ہوں اجالہ اجالہ نے اس کے ہاتھ تھام کر معصوم سی شکل دیکھی اوہ شکر ہے مجھے کوئی تو ملا میں تو پریشان تھی کہ میں نے سب کو کھو دیا لویزہ کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا تھا جو کوئی پاس کھڑا بغور دیکھنے میں مصروف تھا وہ دنوں لویزہ کے روم میں چلی آئی اجالہ بڑے محتاط انداز میں سے بات کر رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو کہانی میر حادی نے اسے سنائی تھی اس کے مطابق کہ اب اس کی صحت اور زندگی کا سوال تھا وہ سب کہانی وہ بھی اسے سنا رہی تھی میر حادی اور آلیان سٹڈی روم میں جا چکے تھے پھر ڈنر کا وقت ہو گیا تو ان چاروں نے اکٹھے ہی ڈنر کیا نہ جانے کیوں مگر لویزہ کو ماحول پر غیر معمولی خموشی اور ایک عجیب سا تناؤں محسوس ہوا تھا وہ یہ بھی نوٹ کر چکی تھے کہ اجالہ میر حادی سے مخاطب تو دور کی بات اسے دیکھ بھی نہیں رہی جب سب لکھانا کھا چکے تو اجالہ لویزہ کے ساتھ باہر لون میں چری آئی تھی لویزہ پلیس میرے ساتھ میرے گھر چلنا نا اجالہ نے بے بسی کے احساس سے اپنے لپ کارتے اس کے ہاتھ تھام کر کہا آلیان اور میر حادی جو پیچھے سے باہر آہ رہے تھے حادی اجالہ کی یہ بات سن کر فوراں رکا تھا اور اس کے ماتے پر دھیر سارا بل اور غصہ آیا تھا اس نے غصے سے اس صدی لڑکی کو دیکھا جو کہ اس جو کہ اس کے یار کی زندگی نہ ہوتی تو کب کا وہ ان گستاخیوں اور بتتمیزیوں پر اس کا مساج درست کر دیتا اجالہ کی بات پر لویزہ کو حیرت ہوئی تھی مگر وہ بولی ہاں تم فکر مت کرو میں اب بلکل ٹھیک ہوں حادی میرا بہت خیار رکھتے ہیں میں جلد ہی ان کے ساتھ چکل لگاؤں گی تمہارے گھر اور اب تو شادی بھی ہونے والی ہے تو اس میں بھی شرک کروں گی نا لویزہ نے سہولت سے منع کیا تو اجالہ پریشان ہوئی اور بولی لویزہ سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے اجالہ اسے کچھ بھی سمجھا نہیں پا رہی تھی میں سمجھ سکتی ہوں اجالہ انہوں نے مجھے تم لوگوں سے چورا لیا ہے یہ سب بہت جلد اور اچانک ہوا قبول کرنا تھوڑا مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے تم انہیں پسند نہیں کرتی مگر اب جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے اور مجھے اپنے شہر کے گھر رہنا چاہیے لویزہ نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھایا تھا اجالہ نے ایک نفرت بھری گھوری سے میر حادی کو نوازا جو اب لویزہ کے موں سے یہ سب سن کر جیسے مطمئن ہو کر لا پروائی ہی زمان کھڑا تھا پھر آلیان نے اسے پوچھا اجالہ کیا ہم چلیں اجالہ لویزہ کے گلے ملی آلیان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں چلے گئے لویزہ کافی دیروں نے جاتا دیکھتی رہی پھر میر حادی بولا چلے اندر یہاں کافی ٹھنڈ ہو چکی ہے پھر اس کے ساتھ اندر کی جانب چلی آئی اور چلتے ہیل تو اس نے سوال کیا میری دوست آپ کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی ہے نا لویزہ نے چھیڑنے کے سے انداز میں اس سے بات کی تھی تو وہ بھی بے اختیار ہو کر بول اٹھا اور تم کیا تم مجھے پسند کرتی ہو میں لویزہ نے داتوں تلے لب دبائے اور ساتھ چلتے چور سی نگاہوں سے اس بے ہر ڈیشنگ ٹال اور ہینڈسم بندے کو دیکھا میں سوچ کر بتاؤں گی آپ کو اس نے مزاق کیا مگر وہ تو اس کی مزاق پر مسکرہ بھی نہ سکا تھا اچھا بتائیں نہ وہ آپ کو پسند کیوں نہیں کرتی آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا کیا میں نے اس کی دوست کو جو اس سے چراری ہے شاید اسی لیے وہ مجھ سے ناراض ہے وہ روم میں جب پہنچ چکی تو حادی واپسی کے لیے مڑا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں لویزہ نے اسے جاتے ہو حیرس سے دیکھ کر پوچھا کیا مطلب حادی نے بھی ناز سمجھی سے پیشے مڑ کر دیکھا تو وہ بولی مطلب کہ آپ نے لیٹنا نہیں ادھر میرے ساتھ اس لیے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں میں لیٹنا ہی تو جا رہا ہونا اپنے روم میں حادی نے اتمنان سے کہا تو لویزہ کو پھر حیرت ہوئی تو وہ بولا کیا تم نے اپنی رپورٹس ابھی تک نہیں دیکھی ان پر موجود احتیاطی تعدابیر کی ڈسکرپشن پڑھ کر سونا سسٹر روزی تو جا چکی ہے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پاس ہی انٹر کامپا مجھے بتا دینا ٹھیک ہے گوڈ نائٹ وہ اس کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہاں سے جا چکا تھا لویزہ حیران حیران سے اپنے بیٹھ تک آئی تھی پھر بیٹھ کی سائٹ ٹیبر پر پڑھئی اپنی رپورٹس کے پلندے پر نگاہ پڑی تو بے اختیاری ہاتھ وڑا کر اس نے رپورٹس اٹھا لی انہیں کھول کر تسلی سے احتیاط سے پرہیز کی ڈسکرپشن کو پڑھنے لگی اور وہاں جو لکھا تھا وہ پڑھ کر اس کے کان بھی سرخ ہو گئے اوف لویزہ گدی کہیں گی ڈوب مرو پہلے یہ پڑھ لیتی شرم سے دہری ہو کر اس نے جلدی سے بستر میں گھس کر تکیہ میں موں شپا لیا تھا دوسری جانب میر ہادی راکنگ چیر پر بیٹھا جھولتا اپنی جان سگرٹ کے دھوئے میں جھونک رہا تھا نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اسے کسی کروٹ کسی لحظہ سکون میسر نہیں تھا کھڑکی سے آتے سورج کے کرنوں نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسا دیا تو میر ہادی کی آنکھ کھولی تھی وہ بڑی مشکل سے سویا تھا رات کو پھر وہ جلدی سے اٹھا اور کپڑے لے کر واش روم میں گھس گیا فریش ہو کر باہر آیا اور یہ سوچا کہ سسٹر روزی آ چکی ہوگی باہر نکل کر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا کچن میں میٹ کے پاس سسٹر روزی موجود تھی سسٹر روزی کیا لویزیا نہیں اٹھی ابھی تک نو سر میں دیکھ کر آئی ہوں میم تو سو رہی تھی تو میں نے سوچا جتنا وہ آرام کریں اتنا ہی ان کی صحت کے لیے اچھا ہے اسی لئے میں نے انہوں نے جھگایا نہیں اوکے گوڈ اب جا کر انہوں نے دیکھا ہے جاگ گئی ہوں گی میر حادی نے سنجیلی کی سکاہ تو سسٹر روزی لویزیا کی روم کی جانب چلی گئی وہ جتنے دن ہسپنل میں رہی اور اب بھی جب سے گھر آئی تھی اس کے سر پر سکاف تھا اب وہ جب نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آئی تھی تو سر سے ٹاول ہٹائے تو صدمے سے گھنگ ہو گئی کافی دیر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گئے جو کہ پچھلی گردن سے اوپر تین چار انچ تک بلکل صاف کر دئیے گئے تھے اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ بھی کندوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تھے انسان یادیں اور واقعات بھول سکتا ہے مگر اپنی ذات سے متعلق چیزیں اسے یاد رہتی ہیں وہ جانتی تھی کہ ٹاول کھولتے ہو سے پتا تھا کہ بالوں کی اپشار سلجانے میں سے کافی وقت لگے گا وہ اس کے بال کمر کے نیچے تک لمبے تھے مگر یہ کیا اپنے بالوں کو دیکھتے وہ روتی چلی گئی بہت روئی سسٹر روزی روم میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بال بیٹھی بوری طرح رو رہی تھی وہ گھبرا کر واپس پلٹی بولی سر وہ لویزہ میں بہت بوری طرح رو رہی ہیں پلیز جلدی آئیے روزی بھاگ کر ڈائنی ٹیبل میں داخل ہوتی میر حادی کو اطلاع دے چکی تھی مگر کیوں کیا ہوں ایسے میر حادی کے دل کی دھڑکم بھی بری طرح بے ترتیب ہوئی تھی وہ تیزی سے ناشتہ چھوڑ کر فوراً اس کے روم کی جانب گیا روم میں داخل ہوتا وہ واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی وہ بھی اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا پیرٹ فراغ کے اوپر سب سکارف لیا وہ زمین پر سرخ و سفید معصوم سی پری بنی بیٹھی تھی میر حادی تو اسے غور سے دیکھے گیا اتنی ملتی ہے میرے شیروں سے سورت تیری اتنی ملتی ہے میرے شیروں سے سورت تیری کہ لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے وہ بڑے پیار سے بولا ہے لہیزہ کیا ہوا بتاؤ مجھے ہم حادی کا نرم لہجہ دیکھ کر اسے اور رون آیا اور بولی حادی میرے بال وہ ہچکن کے بیچ آہستہ کیسے بولی تو حادی کا دل کیا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے میر حادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹ کر وہ آنسو صاف اس کے آنسو صاف کیے اور بولا تم ان کے بغیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے یہی اللہ تعالی کی بہت بڑی بلیسنگز ہیں ہم پر جو چیز سلامت ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ جو چیز چلی گئی اس کا افسوس کر کے نہ شکری کی جائے جبکہ وہ واپس بھی مل سکتی ہے ایم آرائٹ نا وہ جب سے اس کے سامنے آئتوں سے نگاہیں چرا کریا ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتا تھا مگر اب ایک ایک لفظ اس کی آنکھوں میں جھان کر بولا جیسے ہر جملہ اس نے دل سے بولا ہو لویزہ نے بھیگی پلکیں لیے ہاں میں سر ہلائے اور مسکرہ دی اور یہ بھی نظارہ دنیا کا اکھار انوکھا نظارہ تھا وہ تو اس کے چہرے سے نظر ہی ہٹا نہیں پا رہا تھا ران امیر حادی بہت بڑی مشکل میں بھنس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا خیر اس نے کنٹرول کیا اور بھولا چلو اٹھو اب بریقفاسٹ کرتے ہیں ڈائنگ ٹیبل تک آ کر اس نے اس کے لیے چہر کھسکائی اور میڈ نے ہیرے سے اپنے سام کو دیکھا جو اب لویزہ کے ساتھ لیے چہر پر براجمان ہوا تھا مگر اس کے ہانٹ ابھی بھی بند تھے نہ جانے کیسے وہ اپنی تکلیف کو برداشت کر رہا تھا وہ دونوں بریقفاسٹ کر رہے تھے جب افصل اندر آیا اسے پتا تھا کہ لاویزہ میڈم کے سامنے سے بھول کر بھی ران امیر حادی کو چھوٹے سائن نہیں بولنا تھا اس نے آ کر اسے مخاطب کیا سر بولو افصل سر اپنے فون آف کر رکھا ہے باس کا فون تھا کہ آپ کو فون کر کے آنے کو بولا ہے اور کہا ہے کہ فون پر ان سے بات بھی کر لیں افصل کے کہنے کا مطلب تھا کہ حویلی سے اس کے دالا سائن کا فون تھا اور انہوں نے فوراں ان سے بات کرنے کا حکم سنایا تھا رائٹ افصل میں بریقفاسٹ کر کے بات کر لیتا ہوں ان سے وہ لاپروہی سے بولا اور وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لک میں زہر مار کر رہا تھا جو سپیکر جلد ہی بریقفاسٹ رہا ہاتھ کھینچ لیا لویزہ تم ناشتہ کرو میں فون کر کے آتا ہوں باہر نکل کر اس نے فون آن کیا اور دالا سائن کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگا لیا اس کی کال دوسری ہی بیل پر ریسیب کر لی گئی تھی دالا سائن اسلام علیکم واریکم اسلام برخوردار کیسے ہو ہمارے ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندار کے مطابق شوق پال ہی لیے پھر ہاں دالا سائن کا انتہائی مانی خیز لہجہ تھا جس کا مطلب تھا کہ انہیں میر لوج میں اس کی موجودگی کا علم ہے جو جتا بھی دیئے گیا تھا حسب معمول میر حادی کو ان کی بات سن کر غصہ آیا دالا سائن کام کی بات کریں پلیز وہ غصے سے بولا تو دالا سائن نے کہا زمرد کا نکاح ہے برسو اپنی مصروفیات ایک سائٹ پر رکھ کر فوراں حویلی پہنچو زمرد حادی کی بھپو کا بیٹا تھا اوکے دالا سائن میں پہنچ جاؤں گا آپ فکر مت کریں یہ کہہ کر فون آف کر دیا گیا ایک عجیب ہی بہت ہی عجیب دوہری کیفیت کا شکار ہو رہا تھا وہ وہ یہاں سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا سبب بھی اس کے لیے بن چکا تھا سو فوراں اندر ڈائنرٹ ٹیبل تک آیا جہاں لویز اب ہلکے ہلکے سیپ لیتی جوس پی رہی تھی وہ اس پر ایک گہری نگاہ ڈھالتا اپنے روم میں چلا آیا تھا اور اب چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھ رہا تھا تب ہی اس کے دروازے پر ہلکی دستک دے کر وہ بھی اس کے پاس پہنچ گئی آپ کہیں جا رہے ہیں یس پر کہاں میں کمپنی کے کام سے ایک دوسری شہر جا رہا ہوں بوس مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر آپ مت جائیں نا میں یہاں پہ اکیلی کیا کروں گی وہ رونے کی اسی صورت بنا کر اس کے بہت قریب چلی آئی اتنا کہ میر ہادی ذرا سا بائیں جانب گھومتا تو اس کے پھول سے وجود سے ٹکرا جاستا میر ہادی کے ہاتھ رک چکے تھے مگر اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کر رہا تھا میں ہسپیٹل میں رہنے کی وجہ سے بہت پہلے ہی پندر دل لیو کر چکا ہونا اب میرے کھڑوس باس بوس مجھے کوئی بھی ریائت دینے کے موڈ میں ہر کس نہیں سو مجھے جانا پڑے گا میر ہادی اسے جھوٹ بول کر سمجھانا چاہ رہا تھا اس نے ایک نظر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا جیسے دیکھ لیتا تو شاید وہ پتھر کا ہو جاتا اوکے پھر میں چلتا ہوں تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا ٹھیک ہے تین چار دن کی بات ہے میں لوٹ آؤں گا کسی چیز کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا وہ اسے سمجھاتا ہو باہر کی جانب بڑھ چکا تھا اور اسے جاتا دیکھ کر لویزہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی مگر اس کی بات سنہی کب رہا تھا وہ تو سنا کر جا بھی چکا تھا لویزہ کو غصہ آئیت اس کے رویے پر مگر وہ سبر کے گھونڈ پینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے پاس چارہ بھی تو کوئی نہیں تھا اس لیے بھاگ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی میر ہادی اپنی گاڑی تک آیا تھا جب افصل نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سنبھالنی چاہیے تو وہ بولا نو افصل اب کی بار تو میرے ساتھ نہیں آگے مجھے صرف تم پر بھروسہ ہے سو میڈم کو میں تمہارے سپورت کر کے جا رہا ہوں خیال اکھنا ہے اس کا میر ہادی یہ کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا افصل نے کہا چھوٹے سائیں ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کہیں جا نہیں رہا افصل کی بات سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اپنے چھوٹے سائیں کا یہ حکم کچھ خاص پسند نہیں آئے تھا اٹسو کے افصل تم یہی سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ وال اور رکھ والی کرے ہو تم رانہ میر ہادی کہہ کر خود ہی گربڑا آئے تھا کہ اس نے کیا بول دیا چلو ڈرائیور اس نے فوراں سن گلاسل لگاتے ہو ڈرائیور کو چلنے کا کہا رانہ میر ہادی کی زبان فسلی تھی مگر کون جانتا تھا کہ اس کی زبان فسل رہی تھی یا کمبخت دل ہی فسل کر ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا افصل نے گہری نگاہ دھول اڑاتی جاتی کھاڑی کو دیکھا اور ایک سرسی آہ بھری اور دعا کی دعایں چھوٹے سائیں کہ آپ کو یہ کمبخت مرض عشق لاحق نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو تڑپتے برباد ہوتے نہیں دیکھ پائے گا آپ کا یہ وفادار غلاب افصل نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کیا تھا کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھروں اور چٹانوں کی طرح بے ہس تھا اب تو جسس کی تمام احساس اور اپنی پوری جزیہ سمیت جاغ اٹھے تھے زفر آنکھوں پر ہاتھ رکھے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اسے کسی بھی پل اور کسی کروٹ سکون نہیں تھا تب ہی باہر سے اسے سسکیوں کی آواز سنائی تھی تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھا تھا اٹھ کر باہر آئے تو آواز کچن کی جانب سے آ رہی تھی وہ کچن میں آئے تو دیکھا اس کی ماں ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی امی جان کیا ہوں آپ کو وہ بے چین سا ہو کر ان کے گلے لگ گیا تھا ارے یہ دنیا دنیا والے ذرا بھی جو خوف خدا ہو ان کے اندر عجیب بے حص اور ظالم لوگ ہیں بیٹا ہماری اس پھول جیسی معصوم بچی پر کیسی کیسی تحمتیں اور الزام لگا رہے ہیں یہ بس بے حص لوگ مرے ہوں کو بھی نہیں بخشتے ارے میں نے اتنی بار کہا کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئی مگر ان بے حص لوگوں کے سراخ زرہ زبانوں پر کاش کے تالے لگے ہوتے وہ روتی ہوئی جی بھر کر لوگوں کو گوستی اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی جانے دن آمی نے کیوں اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں آپ ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا الٹا آپ ہی اپنی طبیعت خراب کر بٹھیں گی جانے دیں چھوڑے ان کو دفع کریں زفر نے انہیں تسلی دینی چاہیے ارے ایسے کیسے جانے دوں اس بچی کا تو دور کی بات میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو بھی نہ بخشا ان دنیا والوں نے ان کے طبیع موت کو بھی خودکشی بنا دیا ارے حد پار کر دین لوگوں نے بھی یہ کیا کہہ رہی ہے آپ امی ہاں زفر بلکل اس لئے تو آج میرے دل پر لگی ہے میرے بچے یہ دنیا والے کیا جانے کہ کتنا بھروسہ اور اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر اور اقبال پر اقبال تو آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتا تھا اپنی گڑیاں پر مگر یہ لوگ اور ان کی باتیں ممتاز بیگم پھر سے رونے لگی اور زفر بھی بے حد دکھی ہوا تھا وہ اٹھا اور کولر سے پانی بھر کر اس دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کا عرضہ لاحق تھا مگر یہ بات انہوں نے لویزہ سے چھپا کر رکھی تھی زفر نے بہت بار کہا کہ وہ لویزہ کو یہ بات بتا دے مگر انہوں نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اس دن انہیں صبح سے ہی سینے میں ہلکے درد کی شکایت تھی اور وہ آفیس سے گھر آگئے تھے زفر کو فون کر کے دکٹر کو گھر لانے کا بولا تھا انہوں نے زفر بھاگم بھاگ دکٹر کو لے کر گھر پہنچا تھا مگر طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ایمبولنس کو فون کر دیا گیا تھا انہیں ہسپیٹل لے جانے کے لیے اس وقت وہ لویزہ کو بار بار فون کرتا رہا مگر شاید سیمینار اور آڈیٹوریم میں شور شرابی کے وجہ سے وہ فون پر دھیان نہیں دے پا رہی تھی اور یہی وہ وقت تھا جب آڈیٹوریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا ایمبولنس آئی تھی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اقبال صاحب جامبر نہ ہو سکے تھے اور میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وہ اپنے خالق حقیقے سے جا ملے تھے زفر لویزہ سے بار بار کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر کچھ تیر بار اس کا فون بھی بند ہو گیا رات گئے تک بھی جب لویزہ اپنے بابا کی میت پر نہ پہنچ سکی تو لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئی اور یہ بھی بکواس لوگوں سے ہی میر ہادی کے آدمی نے سنی تھی کہ اقبال صاحب نے خودکشی کی ہے اگلے دن تک انتظار کے بعد اقبال صاحب کو اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا گیا پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہو تو زفر نے چونکر اپنے خیالات سے باہر آیا پانی کا گلاس اپنے ماں کے لبوں سے لگایا اور تسلی تھی وہ خود بھی تو بے باست تھا کیونکہ جو کچھ بھی ہو چکا تھا جو کچھ بگڑ چکا تھا اسے وہ کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا آج دو دن ہو چکے تھے میر ہادی کو حویلی آئے ہوئے ایک ضروری کام قبول کر وہ حویلی سے نکلا تھا ساد اس کے گارڈ بھی تھے اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے اس کی گارڈی سردار کمال کی حویلی کے پورچ میں رکی تھی پھر وہ پوری شان و شوکت لیے گارڈی سے باہر نکلا تھا پورے مردان خانے میں ایک ہلچلسی مجھ چکی تھی رانہ میر ہادی آئے تھا کوئی معمولی بات تو تھی نہیں اسے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا گیا تھا اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور یہ پیغام اندر سردار کمال تک پہنچا بھی دیا گیا کچھ ہی دیر بعد سردار کمال مردان خانے میں تشریف لائے تھے ان کی نگاہ ہٹھی سامنے اٹھی تو وہ بلیک شلوار کمیز پر مردانہ شاول کندو پر ڈالے سنگلاسز لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے انہیں آج بھی وہی سرپھرا گھمنڈی وڈیرہ لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جل بازی میں لئے گئے فیصلے نے ان کی معصوم بچی کی زندگی برباد کر ڈالی تھی سردار کمال اس کے سامنے آگر بیٹھا اور نفرت سے اسے گھورنے لگا اور بولا کیا بات ہے رانہ صاحب ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو آپ تشریف لائے ہیں اور سرداروں کی حویلی کو یوں رونک پخشی آپ نے سردار صاحب میں جانتا ہوں کہ میں نے خود سے نفرت کرنے کے لئے کئی لوگوں کو بہت ساری وجوہات دے رکھی ہیں مگر چلیں کوئی بات نہیں شاید اس سے کچھ افاقہ ہو جائے میر حادی نے کہہ کر وہ فائل جو اس نے ہاتھ میں پکڑی تھی سردار کمال کی جانب بڑھائی سردار کمال نے وہ فائل دیکھتے ہو کہا کیا ہے یہ رانہ میر حادی سردار صاحب آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو وہ بھی اس نکاح میں ذرہ بھی دلچسپی نہیں تھی تو میں نے خون بہا کی رقم ادا کر کہ بھی بچی کو طلاق دلوا دی ہے اور یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے اب آپ کی بچی آزاد ہے اور یہی پیپر آپ کو میں دینے آیا تھا یہ کہہ کر رانہ میر حادی نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا سردار کمال نے سرخوشی اور تشکر کے احساس سے رانہ میر حادی کو دیکھا جس نے واپسے کے لئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھا لیے تھے وہ جا رہا تھا تب ہی سردار کمال اس سے پوچھ بٹھے میر حادی یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ اور حادی کے قدم وہیں تھم سے گئے تھے اس کی آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہر آیا مگر اس نے فورا نہیں خود کو کنٹرول کی اور بولا ہاں بالکل میں ملکوں کو سمجھا کر آئے ہوں کہ معاف کر دو سکون جیسی دولت حاصل کر لوگے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی رانہ میر حادی نے کہا مگر اس کے باوجود سردار کمال کو اس کے انگ انگ سے ایک بیچونی سے ظاہر ہوتی محسوس ہوئی تھی جیتے رہو خوش رہو میر حادی سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیف سے جمبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اب وہ واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہر قدمی کر رہا تھا وہ جب سے آیا تھا ایک پل ایک لمحے تو گیا ایک ساتھ کے لئے بھی وہ اس کے دل دماغ پر سوار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس نے لاکھ سہن جٹکا سو رہ طرح کے ہیلے بہانے کر چکا تھا مگر اپنی ہر کوشش میں وہ پوری طرح فیل ہوا تھا کھیلوں میں کام کرتے مردوں اور تو نے چھوٹے سائیں کو اپنے آس پار چکر لگاتے دیکھا وہ جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا تھا حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان کے مسائل پوچھ رہا تھا اور تب ہی حویلی سے اس کے لئے ایک پیغام آیا وہ حویلی کی طرف روانہ ہوا وہاں پہنچ کر وہ اس نے دیکھا کہ زمینوں کے مطالب کچھ ضروری ڈسکسن چل رہی تھی سب کے بیچ میر خادی نے اپنی پوری دلچسپی سے بیٹھک میں شرکت کی تھی دادہ سائیں اور بابا سائیں دو دن سے آئی اس میں آئی تبدیلی اور غیر معمولی سنجید کی نوٹ کر رہے تھے جب بیٹھک ختم ہوئی تو وہ تینوں اندر آئے اور اب تینوں آپس میں ہلکی بھلکی گفتگو میں مصروف تھے جب بابا سائیں کو کوئی بات یاد آئی اور وہ بولے میر خادی تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی تھی کیا میں جان سکتا ہوں کہ کیا ضرور پڑ گی تم میں اس خطیر رقم کی بابا سائیں نے پوچھا تو میر حادی کے اتمنان میں ذرا برابرے بھی فرق نہیں آئے تھا وہ بولا بابا سائیں ملکوں کو منت دیئے ہیں خون برہا کے طور پر وہ پیسے سرداروں کی بچی کو آزادی دلوا ہی ہے اس نے سکون سے جواب دیا تو بھولے مگر میر حادی یہ رقم تو سردار بھی بابا سائیں ادا کر سکتے تھے کر سکتے تھے دادا سائیں مگر تب کرتے جب پنچائٹ میں میں یہ حکم دیتا مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی صدار نہ تھا اس لئے اپنے برسٹل اکاؤنٹ میں سے دے دیئے پیسے کیا آپ لوگوں کو کوئی اوبجیکشن ہے اس پر امان سائیں اور ممتاز بیگم تو وردہ حیرت میں ڈوبی ہوتی کہ یہ الفاظ انہوں نے میر حادی کے موز سے ہی سنے تھے وہ بولے نہیں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بابا سائیں نے لا پروائی ہی سے کہا اور تب ہی لاؤنج میں بختاور داخل ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی میڈ لوازمات اور چائے سے بھری ٹرالی کھس گائے چلی آ رہی تھی پھر اس نے پیچھے مڑ کر ملازمہ سے کہا تم جاؤ میں چائے سب کر لوں گی اور پھر اٹھ کر سب کو چائے دینے لگی چھوٹے سائیں بختاور کو کب اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہے ہو پھر ہاں سارا دن حوائلی میں یہ بور ہوتی رہتی ہے دادہ سائیں نے بالکل اچانک ہی کہا تھا اور میر حادی کے جبرے بین چکے تھے یہ سوچ کر کہ انہوں نے یہ شوشہ کیوں اور کس لیے چھوڑا جبکہ بختاور اس کیسا اس کا سنجیدگی میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر پہلو بدل کر رہ گی تھی میر حادی بولا دادہ سائیں ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں بہت جلد میرا اینول اگزام ہونے والا ہے تو میں یہی حویلی میں شفٹ ہو جاؤں گا پھر میرا شہر میں رہنے کا کوئی ارادہ تو ہے نہیں میر حادی نے جھوٹ بول کر ایک بار پھر اس بات کو سنبھالا تھا اور پھر اس چائے پیے گا بغیر ہی جھٹکے سوٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا موسیقی